اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں مینڈ ان پاکستان اینڈ بلیو ان پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ پاورڈ بائی موڈرل سٹیل گروپ آف کمپنیز بہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام ہی بہت زیادہ درچسپ ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ اپنے ایسے سٹارز لے کر آتے ہیں چاہے وہ کارپرٹ انڈسٹری سے ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہو اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے شعبے میں رہے کام بنائے ہوتا ہے بلکہ ملک پاکستان کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہوتی ہے آج اگر ہم لاہور کی بات کریں لاہور کی ثقافت کی بات کریں اور لاہور جتنا آپ کا خوصورت نظر آتا ہے سپیشلی وال سٹی کی اگر بات کریں تو اس کی خوصورتی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت تو ضرور ہے لیکن ایک ایسا آئیڈیا تھا جس آئیڈیا کو لے کے چلے تھے ایک شخصیت اور اس شخصیت میرے لیے قابل عزت ہے کیونکہ وہ ایک لاہوری ہیں لاہوری کے ساتھ وہ ایک مزنگی بھی ہے مزنگ سے بنکتر میرے لیے تھوڑا سا میں اس کو گفتگو کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں کہ آج سے بیفور فور ائر پہلے جب ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا خوابو سے تبیر تک کا تو جو پہلی فرس ایپیسوڈ تھی تو اسی پرسنیلٹی کے ساتھ میرا انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا اور آج نائنٹی نائن ایپیسوڈ ہے خوابو سے تبیر تک اس سفر میں تو آج وہی پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ پہچان گئے ہوگے وان اور ناللی مسٹر کامرہ لشاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو کہ ایکس چیئر میں ہم رہے ہیں سی ڈی اے ساری ان کی اس میں بھی خدمات ہیں اور اس کے علاوہ دو دفعہ وہ ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں لاہور میں اور سینئر بیروکریٹ بھی رہے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے لیکن ابھی جو ان کی خدمات ہیں وہ لاہور وال سٹی کے حوالے سے ایک ایسا کانسپٹ انہوں نے دیا ہے جو کہ نہ سب ملک پاکستان کے لیے باعث فخر ہے بلکہ انٹرنیشنل کمیوٹی کے لیے انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بھی وہ ایک مثلے راہ ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک سوال میں اس سارے آئیڈیا کے پیچھے جو کوشش تھی کامرہ لشاری صاحب نے اس میں کیا کیا ہرڈنس آئی تھی اور ابھی وال سٹیٹی کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں جی اسلام علیکم لشاری صاحب رابہ علیکم ویلکم ٹو ماہ شو اگین شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیتنی مشروفیت میں سے آپ کا شکریہ اور میرے لیے وہ فقر کی بات ہے کہ اگین میں آپ کا انٹرویو کرنے جا رہا ہے 99 اپیسوٹ ہے ہماری لشاری صاحب تھوڑا سا چونکہ میرے فارمیٹ ہے میری مجبوری ہے پوچھنا نئے ویورز ہمارے وہ سرے آ چکی ہونے ہیں انٹرنیشنل اور سپیشلی اوورسیز کمیونٹی جانا چاہتے ہیں جو لاہور سے پیار کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لشاری صاحب مزنگ سے تلق آپ کا پھر لشاری بھی ہیں اور بلوچ گرانے سے تلق بھی ہے تو ایکچل میں اصل سٹم جو ہے اصل چھاپ آپ نے کس چیز کے زیادہ نظر آتی ہے کونسی چیز آپ کے اوپر زیادہ فقیت ہے جن میں سے میرا خیال ہے مزنگ کی رہائش جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی چھاپ گہری ہے کلچرلی اور اس کا مزار اس کا طور طریقہ لیکن ریسیلی ہمارے بڑے جو ہیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پانچ سو سال پہلے لاہور میں آئے تھے مائیگریٹ کر کے وہ بلوچستان تب تک اکپائی کیا تھا لاشاریوں نے اور اندوں نے پھر ان کی جنگ اپس میں ہو گئی تیس سالہ وہ مشہور جان گئے اس کے بعد وہ ملتان وغیرہ ڈیرہ غازی شانین راکم میں آ گئے اور اندوں نے مائیوں اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ دہلی پہ جا رہے ہیں تو بلوچوں نے ہمارے بڑوں نے انہیں ہیلپ کیا تو اس میں پھر وہ لنگر خان بلوچ کو جو سپا سلار تھے ملتان میں اس وقت لنگر خان بلوچ لاشاری اس کو پھر شفٹ کیا لاہور میں اور یہ جو پرانی نار کر رہی ہے اس کا اصل نام ہے محلہ لنگر خان بلوچ تو وہ ان ایریاز میں جہاں آج ہائی پورٹ ہے ایجی آفیس ہے یہ سارے ایریاز بلوچوں کے تھے بلکہ تفاق سے یہ میرا شرط ہے چودہ پیڑویں پہ لنگر خان ہے تو مزانگ میں پھر ہم آباد ہائی کورٹ کے پیچھے ہی مزانگ آ جاتا ہے تو ادھر ہمارے بڑوں نے اپنے محلے بنا لیے اور پھر کوٹھی جو تھی ہماری وہ لٹن روڈ کے پاس فتشیر روڈ فتشیر میرے دادا تھا ان کے نام سے وہ روڈ ہے تو اس کوٹھی میں اس کو پیلی کوٹھی کہتے تھے وہ ہم جم پل ہمارے اور اردگرد محلہ تھا وہ بیچ میں ایک بڑی کشادہ گھر آنا تھا سو ہم لاہور میں بہت ایک قدیم دمانے سے آباد ہیں اور مزانگ وزدی ایریا جہاں پلے بڑے ہمارے ساتھ والا گھر صرف راز نواز کرکٹر کا تھا تو بلکہ ہم تو اس کو اپنے ویڑے کی پروڈکٹ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر اتنی کشادگی تھی کہ کرکٹ کھیلی جا سکے تو برنا اب اب ہم اپنے سو سال تک اس گھر بے رہے ہیں اب شاید 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 میں بدل گیا رہا ہے سر نو ڈاوٹ مزانگ کی ایک اپنی ہسٹری ہے رکھا جائے تو مجھے ویسی بھی مزانگ سے اس لئے زیادہ پیار ہے اور آپ سے خلوص زیادہ کیونکہ میرے جو پیرنٹ سے ہم لوگوں کا بھی تلک اسی مزانگ سے ہیں اور اسپیشلی وہ آپ کے وہ لائن میں ایک فیمس نان شاپ ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ مزانگ کی یا لاہور کی ہسٹری ہم لکھیں یا بیان کریں تو پریزیڈنڈ ایوب خان وہ شاید وہ سپیشل نان کھانے وہاں پر آیا اور اسپیشلی مزانگ کی اگر بسند کی لاہوری اسے پوری بسند ہی حوالے سے بڑا فیمس لیکن مزانگ کی اگر بات کرے تو مزانگ میں میں سمیتو جب آپ نے ایک فور سٹریٹ بنائی تھی ادھر انار کلی میں تو اس تائم بھی اور اب بھی ایک مزانگ میں بھی فور سٹریٹ ہونے چاہیے تھے اسپیشلی وہ ٹیمپر روڈ جو ہے وہ تو جس لائک ایک ویسے بھی ایک فور سٹریٹ ہے ایک ویسے تو فور سٹریٹ آدھا لاہور فور سٹریٹ بن چکا ہوا اس رات کو لیکن ایسی پیپل دونٹ انڈرسٹین دونٹ انڈرسٹینڈ ویسے دوال مانڈی اس کا کیا وہ صرف فور سٹریٹ نہیں تھی پور تو پہلے بھی ملتا تھا بڑا کلشنل بڑا اصل تو وہ ایک پورا ایٹموسفیر کرنا اور اس کو پیڈیسٹرنائز کرنا یعنی وہاں پر شام کو کوئی گاڑیاں رکشے سکوٹر نہیں جات تھے اور میز کرسیاں باہر سڑک این بیچ ایک نئے آئیڈیا تھا پاکستان ایک ایسا آئیڈیا تھا کہ پریزیدن مشرف اپنے گورنر اور کور گورنر کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گولمی جاتے تھے بلکل ایک طرح کی رول پڑی بھی تھی وہاں پر بیسٹروں کی منسٹروں کی اور آم لوگوں کے ساتھ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی الیٹس جگہ تھی وہ تو ایک گوالمنڈی آم جگہ تھی تاریخی جگہ تھی ویسے بھی اور رکشے والوں کی بھی فیملی بیٹھے بھی ہے کوئی آم موچی لوگ بھی بیٹھے بھی اس پر کلاس کا کوئی آپ کے درمیانے سوچا ہے بیوٹی کیا بیوٹی 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 یہ آئیڈیا کان سے آپ کے مند میں آئیڈیا جی میں دیکھتا تھا جمانی میں یہ جگہ بیٹھا میں ایسے ہی اس فضا میں کھو گیا بی بیچین رو ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کچھ نہیں رہا تو یہ اتنی دیس پندرہ منٹ میں نے کیسے گزار گی تو وہ آئی سٹارڈیڈ انیلائزنگ کہ یہاں جو لوگوں کی رونک ہے عام دورفت ہے وہ کیسے کریئیٹ ہوئی بیا ہے کچھ کھار پی رہا ہے کچھ چل پھر رہا ہے تو وہ مجھے سمجھی آئی کہ یہ ایک تو نون بہیکولر جگہ ہے انہوں نے کتنا بھی کچھ شہر کے حصوں کو وہ پڈیسٹرنائز کر رہے اور کھانا پینا چیزیں جو ہیں وہ ساری پسٹیٹکلی اچھی طرح لگائیں تو آئی سٹارٹیڈ سنکنگ کہ ہم اپنے ملک میں ایسی سپیسز کیوں نہیں قائم کر سکتے جہاں پر یہ گاڑیاں سر پہ ہر وقت چڑھانا تو مجھے مری مال روڈ تھوڑا سا ذہن میں آیا اس کے علاوہ کوئی زیادہ نمونہ ملا نہیں تو سو آئی سیڈ اوکے میں جیسے بات کروں گا لیبرٹی والوں سے کروں گا جو کہ میں نے کی لیکن ان کو ٹریڈرز کو میری یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئی تو لیکن پھر گوالمنڈی کے جو میں نے مکانات وغیرہ دیکھے بلڈنگز تو آئی سیڈ ادھر کسی سے بات کرتے ہیں جو وہاں کے رہائشی تھے جو بڑا گھر تھا ان سے بات کی تو وہ اتفاق سے سارے لوگ تو پھر مجھے یہ تھا کہ کہیں میں خرچہ کر لوں تو بعد میں کہیں نہیں جی ہم گاڑیاں نہیں بند کر سکتے کیونکہ ہمارا وہاں تو کہ گاہ کھنی گڑی میرے دروازیت آنے تو یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آئے گی نہیں تو وہ حیران تھے کہ سڑک کے درمیان میں فیملی کیسے بیٹھیں میں نے دنیا میں دیکھا یہاں بھی ہو جائے اور وہ ہوا تو وہ بہت ہی مجھے اپنے تمام پروجیکٹس میں پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ کرییٹیو اور وائبرانٹ اور ٹوریسٹک لگا وہ گوال منڈی لیکن بعد میں خیر دس پندر سال کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تو وہ ایک اور کا ہے تو سر ابھی جو آپ کے اتھارٹی ہے لہور وال سٹی اتھارٹی اس کے یعنی چلے پروجیکٹ یعنی کسی حد تک فور سٹریٹ فور روڈ جو قلعے کے بیک سائیڈ کے جہاں کوکوز اور انداز اور بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے سر پہ چھتوں پہ اس کا بڑا اچھا سامنے ویو ملتا ہے اور بڑی پاپلر ہے ٹوریسٹ آتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اب وزیر خان چوک جو ہے وزیر خان مسجد کے ساتھ وہ کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا ہے اور آپ چند دنوں میں چند مہینوں میں دیکھیں گے وہ بہت ریشل ایریا تھا اور شاید آپ لوگوں نے کافی ری ڈیزائن کر کے کنٹرول کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ایک دو گھاریں ریشل اور نیچے ہجروں میں کرافٹ کے لوگ آگے ہیں چند دن پہلے ہی آئے تو کچھ ہم نے دیزائن کارٹ کھڑی کی سو دیکھ پلیس ہم سی بی اس ونٹر س بی بی دیفرن پلیس پی پی پلی تصویر بھی سے کہتے ہیں یہ باہر کے کسی ملک میں کانسی جگہ ہے ہماری گلی بڑی مشہور صاحب گنیز بک میں اس کو بی رائی کروانی چاہیے ہمارے لئے سپین ہے سرجن سنگھ جو ہے جب دیلی درازے سے اندر داخل ہوتے ہیں چند قدم کے بعد رائٹ سائد پہ گلی مڑتی ہے یعنی آرنی سٹریٹ ہے گھر اوپر سٹور کیا ہے اس کو سمجھنے کی یہ بات ہے ہماری پرانی رہائے لہور جو تھا ایک بڑا بردست شہر تھا ملٹن نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے دنیا کی ایسی مدھو اس نے ذکر کیا ہے خاص جگہ میں سے ایک جگہ ہے اور میں جب اس کی پرانی بیلکنی سے اس کا بہت کم حصہ رہ گیا ہے وہ دیکھتا ہوں جب اس کی ہویلیاں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کبھی یہ کیا شہر اور ایسی سب ایک لینگویج میں ہے ایک سیمیٹری میں ہے ایک ہارمینی میں ہے ہماری موجودہ جو بستی ہیں ان کی طرح نہیں ہیں کہ ایک ریدہ گھر بنا دیا ایک سیمیٹری ہے تو وہ اور پھر گلیاں اور وہ ایک رومانس اس کا جو تھا تو یہ کسی دنیا کی جگہ سے کم نہیں لیکن اگر اس کو رکھنا نہیں وہ وہ وصب وہ طور طریقہ اسلوب جو ہے اس کی کمی ہے گندگی اور بہترتی بھی وہ تو کسی جگہ بھی دنیا میں ایسا چلتا رہتا ہے لیکن اصلاح میرے اشاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی کام ہے سمجھتا اس پر دیکھا جائے تھا لوگ آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں سمجھتا والد سیٹی کی بات کریں وہاں لوگوں کی اپنی ٹرڈیشنل سٹائل اپنا ہے چاہے وہ بولنے کا ہے ملنے جلنے کا ہے تو لوگوں نے آپ کی بات کو آنر کیا یہ چیز ہے آپ کا پروجیکٹ تو تم لوگوں نے اس کو آنر کیا ہے والد سیٹی کے حوالے سے بات کریں اب جیسے مجھے بتا ہے کہ فارمر پرائم منیسٹر عمران خان سے بھی آپ کی بڑے اچھی کپ شپ بھی اس کے اپر رہی ہے انہوں نے بڑا سپورٹ بھی کیا آپ کو سرہا بھی آپ کی کام شوک تو یہ والد سیٹی پنجاب اور پاکستان میں ہمیں ایکسی کیوٹنگ ایجنسی کی طور پہ مثلا ہم ڈی سی سرگوڈا کا آفیس کر رہے ہیں میر چاکر اعظم رند کا اکارا میں یعنی ان کے پروجیکٹ سبلیٹ کر دیے جاتے آپ اکاف نے اس وقت بارہ شرائن پنجاب کی اور گیارہ چرچز وہ ہمیں اس کے لیے انگیج کیا ہے پروجیکٹ ان کا ہے ایز ایکسیکیوٹنگ ایجنسی کہ آپ لوگ ماہر ہیں ایک ہیریٹیج جگہ کو ٹھیک یہ پیسے ہیں یہ پروجیکٹ آپ ٹھیک کر دیں سو یہ ایک نمونہ تو یہ اس انداز سے تو ازاد کشمیر کا فورٹ بھی کر رہے ہیں مزفرہ بار ہم نے زوب میں بروجستان میں بھی فورٹ سینڈے من کیا ہے وہ شکر ہے ہماری ایک ساکھ بنی ہے لوگ ہمیں انگیج کرتے ہیں لیکن یہ جو نمونہ ہے لاہور والد سٹی کا یہ صرف بلڈنگ کو ٹھیک کرنے کا نہیں ہے یہ پورا ایک مینج کرنا پلان کرنا اور اس کے لاؤز بنانے اور اس کا طور وہ نمونہ ابھی صرف لاہور والد سٹی حکومتوں نے کہا کہ یہ پنجاب لیول پہ ہونا چاہیے اور وہ فائل گھومتی رہی ہے اب صرف شاہی کا میرمانی تھی گھوم چڑکلا گھوم یعنی وہ خواب ابھی تکمیل نہیں ہوگا کہ وہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ہونا بھی چاہیے میں سمجھ کوئی بھی تھوڑا سا چیف منسٹر اس میں انٹریسٹ لے گا اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ موجودہ چیف منسٹر پنجاب ہیں پرویز الہی ساتھ پول شریع کا پودا انہی کا لگایا ہوئی آپ کو یہ حیرت ہوگی کیا دوہزار چھے میں چیف منسٹر تو یہ ایک ایسا پروڈیکٹ شروع ہوا تھا تو پھر دوہزار بارہ میں آثورٹی بن گئی اور آج دوہزار بائیس ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ پنجاب لیول پر ہو جائے گا لیشاری صاحب ایشین ٹریڈ ٹیوی کا مقصر ایکشنل میں پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو ناشنل اینٹرناشنل پر آپ کا یہ جو پروڈیکٹ ہے والز سٹیٹی جو مسئلے را بھی کہہ سکتے ایکزامپل کے طور پر ہم یہ ٹورس کو کیسے اٹھرکٹ کر سکتا ہے جس کو ہم آبی رہے اس نئے ٹورس کو پاکستان میں لائے جائے اس کے لیے کیا آپ جو کمرشل کانسلیٹ ہمارے ہیں باہر کے کنٹری میں ان کے ساتھ کوئی آپ کی اس طرح کا جوائنڈ وینچر کچھ ہے کچھ ورکنگ کچھ ہو رہی ہوتی ہے کی نہیں باہر کے کانسلیٹ سے ہے چاندک سے تو ہے لیکن ٹورس ان کے ذریعے سے خاص ہیں ٹورس آتا سلسلہ ہے اس میں ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا سوائے ڈیسمبر میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے اپنے ہی آور سیٹلرز وہ تو آتے ہیں اور بڑے یا جو لہور آیا وہ ضرور ہمارے والسٹی میں آتا ہے لیکن ابھی اتنی جائش پیدا کر سکے کہ کوئی کئی چیزیں کارفرما ہیں وہ لمبی بات ہے لیکن جب تک ملک کا مجھود اخلاعات صحیح نہیں ہوگی یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیاسی بہران ہے معاشی بہران بھی کہہ سکتے ہیں پھر لوگوں کو یہ ہے کہ وہ کلچرلی بھی لوگ شاید فورنر کو اتنا accept نہیں کرتے اس کی لائف جو آتا ہے ایک دفعہ فورنر ہو کوئی بہت امپریس ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم نہیں سوچ بھی سکتے تھے کہ لاہور میں اور اندون لاہور میں وہ بہت خوش جاتا ہے اور یہی کے لوگوں خاص طور پر لوگوں کی بہت خوبصورتی بھی ہے باہر ہم جاتے ہیں تو کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا یا دنیا میں پیسے ہیں ڈالرز ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو ہر چیز مہیا ہے لیکن ہیومن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت کم ہمارے جیسی سوسائیٹیز میں جیسے لاہور ہے پاکستان ہے پورا یہ مہمان نوازی میں گرم چوشی میں یہ بہت آگے ہے اور ہاتھ ہاتھ سب کو دیتا ہے تو یہ جہاں ہمارے لوگوں کی کچھ مسائل ہیں سوک سنس کے پرابلم ہیں وہ ان کی جو ہیومن ویالیو ہے وہ بہت اچھی ہے اچھا عمومن بہت کم میں دیکھا ہمارے بیروکریٹرز ہیں ماشاءاللہ آپ سینئر بیروکریٹر رہے ہیں ان لوگوں کو ہمارا ناشناللی اور اینس اور اس چیزوں سے لگاؤ نہیں ہوتا تو یہ کیا آپ کی فطرت میں تھا یعنی آپ کی سٹار کا کمال ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا پتہا نہیں جی ایک تو میں فادر وز پویٹ ای نو ٹھیک ہے وہ شاعرانہ رومانٹی تو بیعت چاہے آپ کے ڈی این اے میں تھوڑا سا ادھر اور ایک چیزوں کو ایک لڑی میں پرو دینا اس کا نام ہے تو وہ چیز میں نے لفظوں کے بجائے اپنے کاموں میں دکھا اور اس کی تشہیر چائے پارک سڑک گلیاں محلے ان میں ایک ترتیب نظم ربط لانے کی کوشش کی ہے ایک اس کا اپنا ایک موسک ہے اپنا ریدم ہے اپنا ایک مزہ ہے so all are like you know they are alike so they all are name of harmony balance proportion so یہ ہمارے public گھروں میں ہے aesthetics کا کمال cafes or restaurants میں ہے hotel لیکن جب public open common spaces کی بات ہوتی ہے پھر ہم لوگ بہت مار کھاتے آج بھی ہمارے گھر جو ہیں middle class and upper middle class in Pakistan houses in Europe i know i know لیکن ان کی common places اتنی اچھی ہیں اور ہم مار کھاتے ہیں جو ہم گھر سے نکلتے ہیں کھڑا مل جاتا ہے کھیں وہ چیز گریبی ہے بسند بسند کا باری ہے تو جب آپ نے اتنا سکیور کر دیئے والسٹی پروجیکٹ کو اور آپ جیسے لوگ مہارت رکھنے والے اور آپ کے ساتھ اچھا کمبینیشن ہے ان کا بھی ٹھیکے تو کیوں نہیں بسند کا ایونڈ آپ اس کو ارگنائز ویل ارگنائز کر کے کیوں نہیں ری لانچ کیا جاتا اس سے پاکستان کے آپ کو بہت زر مبادلہ اس کو ام کہہ سکتے ہیں اور ٹوریس راہ سکتے ہیں ٹرک کیا جا سکتے ہیں اس پر کوئی کیا سیاسی طور کے اوپر کچھ ایشوز ہیں اس پر کوئی پلانس میں آپ کے ہیں کوئی یہ بھی آپ کا خواب ہے دیکھئے میں نے اور یوسف سرالدین نے دونوں حکومتوں سے بات کی اور بلکہ یہ بھی ای سیڈیٹ کہ جی شباہ شریف صاحب سے اقادہ بھی وہ شیف مینیسٹر ہے کہ سر ہمیں کونسپٹ تو بڑا لیں اور ہم آپ کو پیش کریں گے پھر آپ بیس کریں بات کریں میٹنگ کریں کنپسیشن اس پر ہو سر اس کو ریجیکٹ کر دیں لیکن ایک دفعہ منظم طریقے سے بات تو کرنے دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایف درس ایسا سیسے بسانت آئے ایم اوکی بتاعت اور آپ لوگ اس کا ڈیویلپ کریں کونسپٹ ہم نے بڑی میند کی پولیس والوں سے میٹنگز کی سارے ایشوکوں سے کیا ہے تو نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن پسنٹ موٹر سائیکلز پر یہ اینسیڈنٹ ہوئے ہیں تو پھر ہم نے اس کا توڑ دھونڈا جو بھی وہ لبی بات لیکن ہم نے بنا دیا اس کا ایک سیف برسانت کا سلوشن تو پھر ہم ٹائم ہی مانگتے رہے کہ جی اس پہ میٹنگ کر لیتے ہیں اچھا تیاری ہے لیکن وہ پھر کبھی ٹائم بنا نہیں میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ اتنا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے کہ کسی پلٹیکل لیڈر کے لیے آسان نہیں رہا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا مجھے لوگوں کا ایون ہماری عدالتوں کا میڈیا کا بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ اس پہ ایک ایک منفی رخ ہے تو so I don't see any chance of this to revive یعنی کہ یہ تو واقعی ایک سوچنے لئے مقام ہے نہیں ہے وہ پوسیبلٹی نہیں ہے ایک چیز اور ہے اگر لاہور والد سٹی کی بات کریں تو ایک عام انسان کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے لاہور والد سٹی تھارٹی کینڈر جو آپ کی ایریاز ہے جس میں رسٹور جس کو بھی کر رہے ہیں چیزوں کو اس کے علاوہ کون کون سے پروجیکٹس آ جاتے ہیں اس میں دیکھیں یہ کونسپٹ یہ ہے کہ جو پرانا اندرون لاہور ہے اس کی اپنی ایک تاریخی ثقافتی حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور بحال کرنے کے لیے ایک الہدہ آٹانومس باڈی بنا دی گئے اس سے پہلے جگہوں کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ایل لی اے یا کورپریشن کے پاس چونکہ باقی پورا شہر ہوتا ہے ان کو یہ جگہ سے کوئی خاص رقبت نہیں ہوتی نہیں تھی اسی وجہ سے وہ ایک بیک یار سابر گیا ایک جیسے کچھی عبادی ہوتی ہے اس طرح کی صورت بننی شروع ہو گئی تو پھر یہ ایک بڑا اچھا کونسپ بنا اور یہ دنیا میں بہت کم پرانے شہروں کو یہ چیز میسر ہے جو لاہور کو ہے کہ اس کی اپنی ایک الہدہ آٹانومس باڈی اس کے لاوز اس کی پلاننگ تو اس میں کہ ہم پورے والڈ سٹی پہ اس کو حاوی کر سکے ہیں لیکن اس کے کچھ پورشنز کو ہم نے ریہابیلٹیٹ کیا ہے لائک دیلی دروازے سے پرانی کھوٹوالی پرانی کھوٹوالی سے لے کے تو ریم مارکٹ پھر اب تیسری فیز جو ہے پرانی کھوٹوالی ٹو ڈبی بزار کشمیری بزار یہ تین فیزز ہیں ان میں بنتے ہوں گے دو سوہ دو ہزار اور دکانے جن کو ریہابیلٹیٹ اور ہمارا زیادہ تر کام اور پیسہ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے یہ کچھ صرف دکھائیوے کے کام نہیں ہیں کہ اچھا جی رنگ روگوں نے اچھا کر دیا جو ہے جو ہے ہم نے جتنی وہاں تارے ہیں اس کو اندرگراؤن پروجیکٹ اریہ ان کو اندرگراؤن کیا جو کہ بھی تک ایم ام آرم روڈ اور بال روڈ پر نہیں نہیں ہوا سو ان دوز گلی محلہ سوڑی محلہ سوڑی محلہ جن کو نیو سیوریز آفتر میندرد دیوالی اور لیٹس پائٹس جو جی آری پائٹس تو وہ انٹرنیشنل موڈل کائنڈ فنکشن کہ پورا انفرسٹرکچر نیا کرنا اور پھر اس کے فساد جو ہیں مکان دکان کے ان کے سائن بورڈ ان کے تھڑے ان میں آرڈر لانا اور اگر وہاں پر کوئی پرانا لیٹسے مونیومنٹ ہے جیسے شاہی حمام دلی دروازہ یا مباشد وزیر خان موٹی مسجد ان کو بحال کیا جانا ان کو کنزرف کیا جانا اور اس میں آپ نے جو پہلے بات کی تھی جو پہلے بات کی تھی جو پہلے بات کی تھی کیونکہ یہ بہت ہی گنجان عبادیاں ہیں پرانی عبادیاں ہیں لوگوں کے محلے ہیں بلکل تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہاں سے آگئے ہیں کون ہیں ان کو کنونس کرنا باوجود اس کے پیسے آپ لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ان کے ترڈیشن ہے ایک ترڈیشن تو ہماری جو ورلڈ بینک نے بھی اسیسمنٹ کی انہوں نے کا سب سے بڑی کامیابی آپ کے محک میں کی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک ہماری سی بی اوز ہیں کمیونٹی بیسٹ ارگنیزیشن لڑکے لڑکیاں ہمارے محکمے کے وہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک ترم ہے کہ سوشل کلیرنس ہم کسی پراپٹی کو ٹھیک نہیں کرتے ہاتھ نہیں لگاتے جب تک تو شروع میں مشکلات زیادہ تھیں اب لوگوں میں ہمارا کونفیڈنس بھی آ گیا کریڈیبیلٹی بن گئی تو اب ہم آگے کام کرنے میں نسبتا آس پیوچر میں آپ والسیٹی کے وارے سے کونسی پروجیکٹس لے کے آرہے جو کہ آپ سمجھتے کہ آپ کے ڈریم ہے جی دو تین بہت نئے اور اچھے پروجیکٹ آرہے ہیں ایک تو بھاٹی گیٹ کا جو سارا محلے ہیں جن میں علامہ اقبال کا گھر ہے فقیر خانہ اور کاردار کرکٹر وغیرہ وغیرہ یہ سارا جو کلسٹر ہے اس کی جیسے دیلی دروازے سائٹ پر رہیبیٹیشن بھی ہے اس کی فنڈنگ ہمیں آگری ہو رہی ہے تو اس پہ کام پلان سارا تیار ہے دوسرا ایک فورن فنڈنگ ہے ان کے ذریعے سے ایک سافٹ لون پہ پچھل دو تین سال سے چل رہا تھا کام اور وہ لمبا پروسیس ہوتا ہے اب آکے وہ مکمل ہوا ہے تقریبا تو بائی اینا در ٹو ٹری منتھ ہم بی سٹارٹ بی بفر زون بفر زون سے مراد یہ ہے کہ ادھر تو بفر ہے یعنی ٹکسالی کا ایریا سارا ریم مارکیٹ علی پارک اس سارے کو ری ہی ہی کیا جائے جائے اور وہ بڑا پروجیکٹ ہے پارکنگ جو اندر گراؤنڈ جائے جہاں آج کل ہماری فوڈ سٹریٹ ہو دیرا ہے اور قلعے کے اندر جو بیسمنٹ ہیں جو جو تیخانہ ہے لوگ جیدہ نہیں پتا اس کو سمر پیلیس بھی کہتے ہیں موگل جو تھے وہ گرمیوں میں اس کے نیچے آکر بستے تھے تو وہ پورا ایریا کھول کے بحال کرے تو اس کو کنورٹنگ انٹو آرٹ گیلریز اور موزیم مزیم ایریا ویسے ایورپ میں جیسے لائیٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پر کینڈل آئیٹ ٹائپ کچھ اس طرح چیزیں کی جائے تو یہ تو واقعی دورس کے لئے بہت سمجھت ہوتے کامران صاحب یقین مانے کہ جب میں آپ سے ملتا ہوں آپ کے شخصیت سے پرسنلی بہت زیادہ انسپائر اور آپ کے کام سے بھی میری دعا میری ادارے کی دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالی آپ کے ادارے کو ترقی دے اور لاہور یہ جو آثورٹی ہے وال سٹی یہ پنجاب آثورٹی بن جائے اس طرح کا ادارہ بن جائے قریب میں انشاء تو آپ کا شکریہ مجھے بتائیں آپ کی ادھر کمیٹمنٹ بھی ہے اس لیے میں نے شورٹ رکھا پیکیج کو تو آپ کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ آج گیس تھے اور آج آپ ہمارے سپیشل گیس تھے وہ مارڈل سٹیل گروپ آف انہوں نے آپ کے لئے سپیشل گفت بیجائے جو آپ کو یاد لائے گا خواب سے تبیر تک سفر میں آپ ہمارے سپانسر سے دی مارڈل سٹیل گروپ بہت شکریہ ہماری کانسٹرکشن کانتک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار مشورہ تو کانسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدو مارڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات مارڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے بات ہوتا ہے جہاں پر اس کی ملیوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈ 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 سرینھ موسیقی